میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو جس کی نظر لگی ہے ان کا غصول کا پانی ان کے اوپر سے ڈالنا ہے تو وہ جو شخص غصول کرے گا تو کیا سر سے اس کو غصول کرنا ہے اور غصول مطلب آنگ کا پہلا پانی ہو بینا صاحب ان کا اس کی کیا تفصیل ہے یہ بتائیے اور جس کو نظر لگی ہے اس پر کس طرح سے پانی ڈالنا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی پوچھنا ہے کہ اس پانی اگر بہت سارے لوگوں کی شک ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی نظر ہے تو ایک سب کا پانی ایک سوقت میں اس کے اوپر سے ڈال سکتے ہیں کیا اور یہ ہے کہ پانی کو گرم کر سکتے ہیں کیونکہ وہ جس کے جو پیشنٹ ہے نا وہ تو تو پھر اس کو تھنڈا پانی ڈالیں گے تو اور بیماری کا خدشہ ہے تو وہ جو پانی ہے جس کے جو اس کے سر پہ سے یا اس کی بدن پر سے ڈالنا ہے اس کو گرم کیا جا سکتا ہے کیا جی سوال واضح ہے جزاک لاؤں دیکھئے آپ نے آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو نظر بد لگی ہے تو جس کی نظر لگی ہے اس کے استعمال کیے ہوئے پانی سے جو مایون ہے یعنی جس کو نظر بد لگی ہے اس کو نہلانے کے سنسلے میں آپ کا سوال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بہت ہی واضح اور بہت ہی سریح اس سلسلے میں ایک صحابی تھے ایک صحابی تھے جو غسل کر رہے تھے بہت ہی گورے چٹے اور بہت خوبصورت تھے تو جب وہ غسل کر رہے تھے ظاہر ہے ان کے جسم کا اوپر کا حصہ دکھ رہا تھا تو کسی دوسرے صحابی نے ان کو دیکھا تو ان کی نظر ان کو لگ گئی جو غسل کر رہے تھے ان کو ان کی خوبصورتی جو ہے انہیں پسند آئی لگ گئی تو حدیث کے اندر ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ گر گئے تھوڑی دیر کے بعد وہ گر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا پورا واقعہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ڈاٹ بھی لگائی اور آپ نے کہا کہ جب کسی کو کوئی چیز پسند آئے تو اسے برکت کی دعا دے اگر برکت کی دعا دے گا تو نظر نہیں لگے گی پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی نظر لگی تھی ان سے کہا وضوح کرنے کے لیے حدیث کے اندر ہے کہ جو ان کے اطراف ہیں ان کے جسم کے آزا کے جو اطراف ہیں ان کو دھلنے کے لیے کہا اور پھر اس پانی سے ان کو غسل دلایا گیا اور پھر ان کو شفا مل گئی تو یہاں پر جو جیسے ہاتھ ہوا مو ہوا پاں ہوا اس کو دھلنے کا ذکر آیا ہے بعض روایتوں میں ہے کہ کپڑے کے نیچے کا جو حصہ ہے بدن کا اس کا پانی بھی لیا گیا بعض روایتوں میں نہلانے کا ذکر ہے تو اسی لیے ان طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ آپ اختیار کریں تو جائز ہے چاہے تو جس کی نظر لگی ہے اس کو نہلا کر کے اس پانی کو استعمال کیا جائے یا اسے وضوح بنوا لیا جائے اور اس پانی کو استعمال کیا جائے یہ دونوں طریقے صحیح ہیں اور دونوں طریقے ثابت ہیں چاہے وضوح بنوا لیا جائے اس سے اس کا ہاتھ پاں مو وغیرہ جیسے وضوح میں دھوتے ہیں اس طرح دھولے یا مکمل وہ غشل کر لے دونوں طریقوں سے آپ اس کام کو کر سکتے ہیں آپ نے کہا کہ جیسے سابون سے وہ لگا کر کے نہائے ظاہر ہے وہ پانی جو ہے سامنے والے کو استعمال کرنے کے لیے وہ نہا رہا ہے اب اگر وہ سابون وغیرہ لگا کر کے نہائے گا تو سامنے والے کو پریشانی ہوگی اس سے تکلیف ہوگی تو وہ اپنی صفائی کے لیے نہیں نہا رہا بھئی سابون تو ہم صفائی کے لیے لگاتے ہیں تو اپنی صفائی کے لیے نہیں لگا رہا اس لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ جو اس کی مدد کر رہے ہو سابون لگا کر کے اس پانی کو آپ پراغندہ کرو آپ بغیر سابون لگائے نہ ہو تاکہ اس کو استعمال کرنے میں دکت نہ ہو آپ نے کہا کہ اس پانی اگر وہ پانی تھنڈا ہے اور اس کو نہلانا ہے اس کو تھنڈے پانی سے پریشانی ہو سکتی ہے بیمار ہے تو اس پانی کو گرم کرنے میں کوئی حرج اور کوئی مضائقہ نہیں ہے اس کو گرم کر سکتے ہیں اگر اس کو پریشانی ہے کہ تھنڈا پانی نہیں استعمال کر سکتا تو اس پانی کو گرم کر لے یا جو وہ آدمی نہا رہا ہے پہلے اسی وہی آدمی گرم پانی سے نہائے پانی کو تھوڑا سا ہلکا گرم کر لے نہائے پھر فوراً اس کو نہلا دیا جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایک اور سوال تھا اس میں سسٹر کا کہ کئی لوگ اگر ہو جن پر شک ہو تو کیا سب کے پانی کو ایک ساتھ ملا کر کے نہلا سکتے ہیں بلکل اگر کئی لوگ ہیں مطلب اگر آپ کو پکا پتا نہیں ہے کئی لوگ ہیں تو کئی لوگوں کا پانی ایک ساتھ کر کے آپ اس کو استعمال کر لیں